اسلام علیکم میرے پیارے ویورز میں ہوسین کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایج کے مینیو تو آج میں بنا رہا ہوں بہت مزے کا اچار سردی ہے تو گاجر بہت فریش قسم کی آئی وی ہے ہم بنائیں گے گاجر لیمن اور یہ ہری مرچ ہے اور ادرک ہے اس کا بہت مزے کا اچار بنائیں گے سرسوں کا اور میں ساری ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ میرے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گا بہت مزے آنے والا ہے تو سب سے پہلے ہم جو سانف اور ہمارے جتنے بھی یہ انگریڈینز ہیں سانف ہیں کلونجی ہے رائی دانا ہے ان سب کو ہلکا سا ہم فرائی کریں گے تاکہ ان کے اندر جتنی بھی نمی ہے وہ دور ہو جائے اور پھر ان کو کرش کر کے اور باقی دوسرا پروسس کرتے ہیں تو چلتے ہیں ریسپی کی جانب سانف ڈال دیا ہم نے دو بڑے چمچ سانف کے ہیں اور رائی دانا ہے یہ بھی دو چمچ ہیں اور ساتھ ہے اس کے کالی بٹ ڈالیں گے یہ بھی دو بڑے چمچ ہیں اور یہ ہے رائی دانا یہ بھی تقریباً دو چمچ کے قریب ہے ان کو ہلکا سا بھونیں گے بہت زیادہ نہیں جیسے آپ کو خوشبو آئے ہلکی ہلکی تو آپ اس کو اس کی آنچ جو ہے اس کو بند کر دیں اور پھر اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے اپنی مکسی میں تیس لیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ویورز یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سارا اچار میں ڈالے گا میں اس کو جو ہے بنا کر رکھ دیتا ہوں مجھے جب بھی ضرورت ہوتی ہے کسی اچار میں تو میں اس کو شامل کر دیتا ہوں لگ بگ ہر دوسرے اچار میں تقریباً یہی سب کچھ ڈالتا ہے دو چیزیں اوپر نیچے ہوتی ہیں میں نے اس میں کلونجی شامل نہیں کی کلونجی کو ضرورت نہیں ہے آپ کو بھولنے کی یہ دیکھیں ویورز میں نے گاجر کو کاٹ لیا ہے ہری مرچ کو ہلکا سا کاٹ لگایا ہے اور ساتھ میں ادرگ یہ دیکھیں یہ کاٹ کے سب تیار کر لیے اور اس میں میں نے تھوڑا سا ڈالا ہے نمک اور اس کو اوورنائٹ میں میں نے رکھ دیا تھا تاکہ اس کا سارا پانی نکل جائے اس کے بعد میں نے ہلکا سا اس کو سکا لیے آپ پنکھے میں سکائیں یا اگر دوک میں سکا سکتے ہیں اس میں تھوڑی دیر 10 سے 15 منٹ رکھیں اس کے بعد اس کو آپ اچار بنا لیں ٹھیک ہے تو اس کو میں نے اوورنائٹ رکھا تھا بلکل یہ سوک چکا ہے تو اس کو ہم شامل کریں گے اس طریقے سے آپ کاٹ لیجئے یا کسی شیو میں کاٹ لیجئے آپ چاہے تو اس میں لیسن بھی ڈال دیں لیسن کا چار تو میرے کچن پہلے سے موجود تھا تو میں نے اس لیے لیسن نہیں ڈالا آپ کوئی بھی سبزی شامل کر سکتے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کسوری میتھی دو چمچ اس میں ڈال دیے میں نے کلونجی ڈال دی ہم نے اس میں ایک چمچ اور کٹی بھی مرچ ڈالیں گے اس میں دو چمچ نمک ڈالیں گے آدھا چمچ بعد میں ہم کم زیادہ کر سکتے ہیں فیلال کم ڈالیں گے تاکہ ہمارے جیسے ہم نے گاجر کو نمک لگا کے رکھا ہے تو اس میں آلیڈی نمک ہے تو اس لیے ہم نے کم نمک ڈالا ہے اگر ہمیں کم لگے گا تو ہم اوپر سے اور شامل کر لیں گے نمک آپ کے لئے اوپشنل ہے پھر ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتے ہیں کلونجی ہم نے ڈالی اس میں ایک چمچ آدھا چمک نمک کا ڈالا ہے کسوری میتھی ہم نے ڈالی ہے دو چمچ اور کٹی بھی لال میرد دو چمچ ڈالی ہے باقی رائی دانا ڈالا ہے اور سونف ڈالا ہے میتھی دانا ڈالا ہے اور کالی میرچ سب کے بڑے بڑے دو چمچ ہم نے لیے ہیں اور ان کو اچھی طرح سے ہم نے نہیں اور اس کے بعد ہم نے ان سب کو پیس لیا ہے اس سب کو ہم یک جا کر کے اور پھر اسے کسی بھی اچھے سے جار میں سیف کر لیں گے ایر ٹائٹ جار میں ہمیں جب بھی ضرورت ہوگی ہم اس کو استعمال کریں گے آپ گھر میں اگر اچار گوشت جیسے بنا رہے ہیں اس میں بھی آپ اس کو شامل کر سکتے ہیں اور کوئی بھی قسم کا اچار بنائیں جیسے آپ گرمیوں اچار میں بناتے ہیں کوئی بھی اچار اس میں آپ اس کو شامل کر سکتے ہیں according to taste and according to your read اب میں اس کو سیف کر لوں گا اور اس کے بعد میں اس کو کس طریقے سے اچار میں شامل کرتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں جی ویورز ہم نے اس میں پانچ چمچ جو ہے جو ہم نے اچار کا مصالہ بنایا تھا اس میں شامل کر دیا ہے اور ایک چمچ بڑا ہم نے اس میں کشمیری لال مرچ پسی بھی ڈال دی ہے کلر کے لئے یہ اچھی طرح میرینیشن ہو گئی لیمن ہری مرچ اور ادرک گاجر ان پر لگ گئی اب اس کے لئے ہم اچھا سا ساف ستھرا بال لیں گے شیشے کا جو پہلے سے گرم پانی سے اچھی طرح دھو کے اس کو آپ خوش کر لیں اس پر بلکل بھی پانی نہیں ہونا چاہیے اور پھر اس کو اس میں ڈالتے ہیں یہ اچھا سا ساف ستھرا جار اپنے لے لیا اور سارا جتنا بھی ہمارا یہ میرینیشن کیا ہوا ہے مسالہ اس میں ڈال دیں گے اس طرح سے ساتھ ہی ڈالیں گے سرسوں کا تیل میں نے جو ہے اس تیل کو پکایا نہیں آپ چاہیں تو اس کو پکا کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس کی تیکھی جو سمل ہے وہ بہت ہی اچھی لگتی ہے اس لئے میں نے اس کو پکایا نہیں ہے کچھ لوگ پکا کے ڈالتے ہیں آپ سرسوں کی تیل کی بجائے کچھ اور بھی ڈال سکتے ہیں تیل کا تیل بھی شامل کر سکتے ہیں آپ جی یہ چار ہم نے سارا بول میں ڈال دیا اپنا اور اب اس میں ڈالیں گے ہم سرسوں کا آئل اور تھوڑا سا ڈالیں گے ہم اس میں مسالہ جو ہم نے اچار کے لئے بنایا تھا اور پھر ڈالیں گے سرسوں کا آئل اس میں جی ویورڈز میں نے سرسوں کا آئل ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا مسالہ اوپر سے ڈالا ہے اور اگر آپ چاہیں تو اس میں ایک سے دو جمع سرکہ ڈال سکتے ہیں سرکہ بھی اچار کی جو ہے لائف پڑھاتا ہے لیکن میں نے اس لئے ڈالا کہ ہمارا جو لیمن ہے وہ بھی یہی کام کرتا ہے آپ کی اچار کو لانگ لائف دیتا ہے تو ویورڈز اچار بن کر بلکل تیار ہے بہت مزے کا ہے اگر دھوپ کا موسم ہے دھوپ اچھی نکل رہی ہے تو اس کو تین سے چار دن دھوپ میں رکھیں تو بہتین ریزلٹ میریں گے بہت اچھا زائقہ ہوگا آپ کا اچار بلکل گل جائے گا اور اگر دھوپ نہیں ہے تو اپنے کمرے میں یا ایسی جگہ جہاں ہوا لگتی ہو پانچ سے چھے دن رکھنے کے بعد اس کو استعمال کریں بہت مزے کا اچار ہے مجھے امید ہے یہ ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی تو آپ اسے ضرور گھر میں ٹرائے کیجئے گا اور میرے چینل کو سبکرائب کرنا مت بھولئے گا میں آپ کا بہت شکر گزار رہوں گا اور میری دعائیں ہیں کہ اللہ پاک آپ کے خانوں میں برکت دے آپ کی مشکلات دور کریں آمین سم آمین میں اجازت چاہوں گا اللہ حافظ میری دعائیں پاک آپ پاک آپ موسیقی موسیقی